اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر حافظ بدستر انجم بعض لوگوں کو دھوک اتنی زیادہ لگتی ہے کہ وہ لوگوں کا مزاق بن کر رہ جاتے ہیں لوگ ان کی ٹیٹمنٹ کرنے کی بجائے ان کا مزاق اڑاتے ہیں بلکہ ان کو ان کے لیے تانے کستے ہیں لیکن یہ بیماری ہوتی ہے آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے over eating disorder bull appetite یعنی بیل کی بھوک مریض کھاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر بھوک لائیتی ہے مریض کھاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھوک لائیتی ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ مریض کا جو اندرونی سسٹم ہوتا ہے یعنی جو گلینز ہوتے ہیں بھوک پیدا کرنے والے وہ تیزی سے کام کرتے ہیں وہ اپنے ہارمون زیادہ سیکریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بھوک جلدی جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہے اس کا نظام انہزام تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں مٹاپا بھی نہیں آتا بلکہ وہ دن کا جن کمزور ہوتا جاتا ہے ایک تو اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو تھائرائیڈ کا گلینڈ تھائرائیڈ گلینڈ کا مریض ہوتا ہے اس کو بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کا جو مریض ہوتا ہے اس کو تھائرائیڈگلینڈ کی وجہ سے ہوتا ہے بعض کو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو پیٹ کے اندر ورمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور تو اس کو پتا نہیں لگتا لیکن یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ کون سی سمٹم اس کے اندر ہے کیا ہے بعض دفعہ پتا ہی نہیں لگتا کہ اس کو بیماری بھی کوئی نہیں نظر آ رہی اور یہ بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اگر وہ تھائرائیڈگلینڈ کا مریض ہے تو پھر آپ نے اس کو تھائرائیڈیلم تیس طاقت میں دینی ہے اگر اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو پھر آپ نے اس کو سائنہ دو سو طاقت میں دینی ہے پانچ پانچ کتری صبح و شام اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جتنی بھوک لگے اس کی ڈیمانڈ پورے کرتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو دال چینی دو گرام آپ نے لینی ہے اور دو لونگ اس کے ساتھ آپ نے ڈالنے ہیں ڈیڑھ کپ پانی کے اندر وہ ڈیڑھ کپ پانی جب ایک کپ رہ جائے تو اس وقت اس میں چینی یا شہر ڈالیں اگر شوگر کا عرضہ نہ ہو اگر شوگر ہو تو پھر آپ نے ویسے ہی اس کو استعمال کرنا ہے اس کے اندر چینی یا شہر ڈالیں شہر ڈال کے اس کعوے کو آپ نے صبح و بہر شام اس مریض کو پلانا شروع کر دینا ہے اس کی جو بھوک ہوگی وہ نارمل بھوک ہو جائے گی اور اس کی جو ڈیمانڈ ہوگی جتنی جسم کو ضرورت ہوگی وہ اس کے مطابق مانگے گا اور جتنا وہ کھائے گا اس کی باڈی کو اس کا اثر ہوگا باڈی اس کی کنزیوم کرے گی اس کو دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رہیزاروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹڈ سٹے ہپی سٹے ہلتی اللہ حافظ السلام